دوستو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو قررہِ عرض پر بھیجا تو آپ نے محسوس کیا کہ اس پوری روحِ زمین پر کوئی بھی عبادتگاہ نہیں ہے جہاں وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کر سکے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کریں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور تک کیسے ہوئی لیکن یہ تمام معلومات فراہم کرنے سے پہلے ہماری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن فوراں آپ کو مل جائے دوستو ابنِ اساکر وغیرہ سے تفسیرِ عزیزی میں نکل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تصویح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادتگاہ دیکھتا ہوں جیسے کہ آسپان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے عرض گرد ملائکہ تواف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے عرض گرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لئے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پچھلوں سے بھرا کوہ لیبنار کوہ تور کوہ جودی کوہ ہیرہ اور کوہ تور زیتہ بنیاد بھر کر نشان کے لئے ہر چار طرف کو دیوار اٹھا دی اس طرف مو کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا تواف بھی کرتے رہے بعض روایات میں آیا ہے کہ بیت المامور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا طوفان نم میں بیت المامور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانتے رہے ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساس لے کر کعبہ تعمیر کرو ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانہ کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی کعبہ شریف کی بلندی نو ہاتھ رکنے اسود سے رکنے شامی تک تینتیس ہاتھ رکنے غربی سے رکنے یمانی تک اکتیس ہاتھ رکنے یمانی سے رکنے اسود تک بیس ہاتھ رکنے شامی سے رکنے غربی تک بائیس ہاتھ یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی دروازے دو بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے قوار زنجیر وغیرہ نہیں تھے بعد میں طبعہ ہمیری کے زمانے میں قوار زنجیر وغیرہ لگائے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارہ وغیرہ دیتے تھے سبحان اللہ کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا اللہ کا نبی ہی میمار اور اللہ کا نبی ہی معامل ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی ایک مرتبہ امالکہ اور جرہن نے اسے تعمیر کیا اس کے بعد قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں چھت درخت مکل کی لکڑی کی بنائی جس پر بجائے تختوں کے قرمے کی لکڑی ڈالی ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبوت سلگاتی تھی ایک بار اچانک اس سے شوڑا اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے ہی بے سیدھا ہو چکی تھی اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے ولید بن مغیرہ کو امارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ تیہ ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سو سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے قابعہ کی کچھ زمین باہر نکال دی یعنی امارت کو چھوٹا کر دیا قابعہ سے باہر نکال دی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے اس میں میذابِ رحمت یعنی پرنالہ گرتا ہے چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے الہدہ نمائع کیا ہوا ہے تواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے قریش نے دو دروازوں کو بجائے ایک کر دیا وہ بھی بلند تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں اب بھی یہ عمل ہو رہا ہے بادشاہوں کے لئے دروازہ کھلتا خواہ وہ کتنے ہی بادکار کیوں نہ ہوں سلحہ اتقیہ کے لئے کبھی دروازے کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی خانہ قابعہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو سفے بنائی گئی اور ہر سف میں تین ستون بنائے گئے قابعہ شریف کی بلندی پہلے سے دو گناہ کر دی گئی پہلے بلندی نو ہاتھ تھی انہوں نے اٹھارہ ہاتھ کر دی خانہ قابعہ کے اندر رکنی جمانی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابعہ کے متصل یعنی ہتین بنیاد ابراہیم کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے اور ان کے جذبات بڑھکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر قابعہ دوبارہ تعمیر کر دیتا اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے قابعہ شریف کو منحدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا ہتین کو قابعہ میں داخل کیا دروازے دو بنائے جو زمین کے متصل سے خوشبودار مٹی چونہ میں ملا کر گارہ لگایا گیا دروازوں پر اندر باہر امبر لگا کر خوشبودار کیا گیا نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا خیال رہے کہ سب سے پہلے قابعہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے جو شاہ یمن تھا اور طبع کے لقب سے مشہور تھا مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد رکھنے والا یہ شخص ہے عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر ستائیس رجب چونسٹھ ہجری کو مکمل ہوئی پھر حجاد بن یوسف جو عبدالملک بن مروان کا نائب تھا نے چوہتر ہجری میں امارت کو منحدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا پھر حارون رشید نے چاہا کہ قابعہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری امارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا قابعہ کی موجودہ تعمیر دس سو چالیس ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی امارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکنے ہجر اسود وہ کونہ جس میں ہجر اسود نصب ہے کہ تمام امارت منحدم کر کے نئی تعمیر کرائی لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی اندر سنگ مرمر کا فرش بشایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائے گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارہ سے چونہ میں چونی نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ قابعہ پر ڈالا جس پر قلم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیہ پر سلطان کا نام تھا موجودہ قابعہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے یعنی مکمل امارت کو منحدم کر کے اس کے بعد نئے سیرے سے تعمیر نہیں کیا گیا عثمانی سلطان مراد رابعہ کے دمانے میں انیس شابان ایک ہزار انتالیس ہجری کو صبح آٹھ بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی سلطان مراد رابعہ